السلام علیکم جب آپ یہ میں اے اور بی بلوک فیصل ہل کے بانڈی پہ کڑا ہوں ٹھیک ہے یہ اس سائٹ پہ دیکھیں یہ اے بلوک ہے یہ سارا اے بلوک ہے ٹھیک ہے یہ سارا اے بلوک ہے یہ بلوک ہے یہ دیکھیں یہ سارے سولہ سو سترہ سو اٹھارہ سو انیس سو اکیس سو دو آزار بائیس سو تئیس سو اوپر والی جو ایک سو بیس فوٹ روڈ ہے وہ دیکھیں اس پر گاڑی بھی جل رہی ہے وہ ایک سو بیس فوٹ روڈ کٹ گئی ہے اوپر والی وہاں سے لیکن نیچے دو سو چومن فوٹ روڈ تک یہ ساری گلیاں کٹ گئی ہیں پلین ہو گیا ہے سب کچھ اس کا ایوریتنگ اس کمپلیٹ خالی اسفال توڑا سا رہتا ہے یہ یہ توڑا سا اسفال یہ دیکھیں سیوریت کی پائپیں ماہ پہ سب کچھ ڈل گیا ہے سب بیس بیس سب کچھ ڈل گیا ہے گلیاں کٹ چکی ہیں یہ ساری گلیاں کٹ چکی ہیں بس خالی اسفال شروع ہو گیا ہے مرکز سے اس سائٹ پہ ہو چکا ہے اور اس سائٹ پہ مرکز کے اس سائٹ پہ اور مرکز پہ انشاءاللہ یہ دو چار دن میں شروع ہونے والا ہے کیونکہ ان کی ساری مشیندری یہاں پہنچ چکی ہے یہ دیکھیں سارا پہنچ گیا ہے سمانہ تو اسفالٹ اے بلاک کا شروع ہونے والا ہے کچھ د ہوتا ہے یہ پلٹ آج کے دن میں اگر کوئی بیچے گا تو نقصان ہی کرے گا اور کیا کرے گا پل کھانے کا ٹیم آگیا بیچ رہے ہیں اس ٹیم آر ڈیوز پلٹ اے بلوگ میں مشکل سے مل رہا ہے جو لوگ اپنے ڈیوز اور سب کو جمع کرا کے آر ڈیوز کر رہے ہیں وہ بیچ ہی نہیں رہا ہوں لوگوں سے میری اٹریکشن بھی ہو دیا اور جنہوں نے سائٹ کے وزٹ کیا ہے وہ تو پھر بیچتا ہی نہیں ہے اور یہ ہم بی بلوگ دیکھیں یہ سارا کنار کے بی بلوگ دیکھیں اس میں بھی کام شروع ہو رہا ہے ساری گلیاں اس کی بھی کٹ گئی ہیں اوپر ڈبل روڈ تک ایک سو بیس فٹ روڈ تک ساری گلیاں سب جگہ اس کی بھی یہ دیکھیں یہ کٹی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں بی بلوگ کا مین روڈ بھی بن چکا ہے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ درخ یہ یہ بی بلوگ کا سارا روڈ اس جگہ تک سارا کٹ چکا ہے آگے بھی ہے جتنا آگے جائیں گے یہ روڈ ادھر تک کمپلیٹ ہو رہی ہے اور اس کی گلیاں اور اس کی سارا کچھ ہو چکا ہے بیس بھی اس کی ڈل چکی ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے آپ دیکھیں اس ٹیم فیصل ہل میری نظر سے پنڈی اسلام آباد میں بہت سے پروجیکٹ ہیں لیکن یہ اس ٹیم کمپلیٹ پیکج کے ساتھ پیٹھا ہوا ہے فیصل ہل اس ٹیم کمپلیٹ پیکج کے ساتھ کمپلیٹ پیکج میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کی نو سی کلیر ہے اس کے اندر آپ ایسا دیکھ لیں اس کی لینڈ ہے ان کے پاس موجود اس میں اسفالٹ شروع ہو چکا ہے مرکز کلیر ہے اے بلوگ کے اندر اسی سے نوے گھر بن چکے ہیں کچھ کنسٹرکشن سٹرکچر بن چکے کچھ فینش ہو چکے ہیں گیس اس میں آگئی ہے بجلی اس میں آگئی ہے میٹر لگ گئے ہیں اس کے اندر اور اس میں انشاءاللہ چار پانچ مہینے کے بعد اس میں زندگی بھی شروع ہو جائیں گی فیملیاں بھی آنے شروع ہو جائیں گی تو یہ اس ٹیم واحد پروڈجیکٹ ہے جو کمپلیٹ پیکج کے ساتھ ہے اپروچ روڈ اس کی جیٹی روڈ کے ساتھ مین روڈ کے ساتھ ہے چار پانچ چیزیں ہی پروجیکٹ میں ہوتی جس میں نو سی ہوتی ہے لینڈ ہوتا ہے اپروچ روڈ ہوتی ہے مین جیٹی روڈ کے ساتھ اسے نہ ہوگے گلیوں میں آنا پڑے مین روڈ کے ساتھ ہوتی ہے اور گیس اور بجلی ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے کیانا میں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے جو لوگ پروجیکٹ میں نہیں دیکھتے ہیں بس لوکیشن دیکھ لیتے ہیں چیزیں جو انڈر گراؤنڈ وارٹر ہوتا ہے کیونکہ لائف کا تعلق وارٹر کے ساتھ ہے اگر پروجیکٹ کے اندر پانی نہیں ہے انڈر گراؤنڈ تو پروجیکٹ کی لائف بہت کم ہوتی چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت نہ ہو اور کتنا ہی اچھی لوکیشن پہ نہ ہو تو فیصل ہل کو یہ فوقیت باقی پروجیکٹ اور باقی جگہ سے حاصل ہے کہ اس کا انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹیبل بہت زیادہ ہے چوزی صاحب کہتے ہیں نہیں پانی پہ تیرتا ہوا پروجیکٹ ہے وہ کیوں کہتے ہیں وہ ایسی پیٹ سے تو نہیں کہتے ہیں اس کی یہاں پہ پروجیکٹ بنانے سے پہلے بڑی سروے اور بڑی اس کے اوپر ٹیسٹنگ اور پوری ٹیم اس پہ لگی ہوتی اور ان کو پورے پروجیکٹ کی ریپورٹ دیتے ہیں اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں تو ان کی ریپورٹ کے مطابق فیصل ہل کے اندر بہت زیادہ پانی ہے آپ نیچے دس فٹ جائیں گے پانی آپ کو نکل آئے گا اور میٹر پانی ہے ٹنڈا پانی خوبصورت تو یہ ایک بہت بیسک چیز ہے لوکیشن سے بھی بیسک چیز ہے وارٹر جو آپ لوگوں کو پتہ ہے دنیا میں پانی پہ جنگے ہوں گی آنے دنوں میں تو یہاں پہ پانی نہیں ہے وہ وافر مقدار میں ہے اگر آپ یہاں پہ بائیس منزلہ ٹاور بنا رہے ہیں اور نیچے پانی نہیں ہے تو اس بائیس منزلہ ٹاور نہیں ہے وہ کروڑا اور بروپے آپ کے زیادہ ہو گئے تو یہاں پہ جو بھی فیصل لیل کے اندر اپنے ٹاور بنائے گا گھر بنائے گا تو وہ ساری عمر تک انشاءاللہ اس کا پانی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا اسلام آباد وغیرہ میں آپ جائیں وہاں پہ ٹینکر چار چار ہزار روپے دو دو ہزار روپے پہ بھیگتے ہیں تو اس سے جانا آپ لوگوں کی چھوٹ جگی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کمپلیٹ پیکج کے ساتھ ہے فیصل ہل تو اس لیے یہاں کی چیز اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو اب آسانی سے نہ بیچیں اور اگر جو لوگ بیچ لیں گے تو چار مہینے چھ مہینے کے بعد پھر نہیں اپنی چیز کا پتہ کریں تو اوپر ستائیں گے انشاءاللہ اوکے